بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں بھی ہم ایکسرسائز نمبر سیکس ساری سیون پوائنٹ ون یہ کانٹینیو کریں گے یہ پیج ون تھرٹی ایٹ سے شروع ہوتی ہے جسکہ ہم قیسٹن نمبر ٹو کر رہے تھے اس کے ہم نے آٹھ پارٹس کر لیا تھے اب نومہ والا پارٹ کریں گے اس میں ہمیں ڈیفائن کرنا ہے زاویہ کی پیمائش کی اکائی زاویہ کی پیمائش کی اکائی یعنی کہ unit of measure of an angle میرا خیال بڑی بیسک سی چیز ہے کہ عام طور پر آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک پورے سرکل کو 360 سینٹر سے فرس کریں یہاں سے میں سکرمی سرکل بناتا ہوں تو یہاں سے پورا اگر اس کو میں موف کرنا شروع کروں ایسے کر کے اس کو ادھر لے کے آن ہوں آگے لے کے ہوں ایسے پورے کے پورے سرکل کو آپ نا 360 ڈگریز میں ڈیوائیڈ کرتا ہے تو موس پاپلر جو زاویہ کی پیمائش کی اکائی ہے نا وہ ہے ڈگریز ٹھیک ہے تو جہاں تاکی بیسک قویسن کا تعلق ہے وہ تو ہم نے بتا دیا لیکن اپنی ایسیل انڈرسٹینڈنگ کو بہتر بنانے کے لیے ہم کچھ فلیش ویڈیوز دیکھیں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہم نے 360 ہی کیوں چوز کیا پانسو کیوں نہیں ہزار کیوں نہیں 360 ہی کیوں لیتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ایک ویڈیو فلیش دیکھتے ہیں وہ مات اوپن ریفرنس ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ ترہا ڈیٹیل سے بتایا گیا اور ایک اینیمیشن ہے اس میں فلیش کی تو وہ ہمیں ہیلپ کرے گی یہ دیکھیں اس نے ڈگری کو ڈیفائن کی ہے ای میجر آف این اینگل اور ون ڈگری اس ون تری ہنڈرن سکسٹی اتھ پارٹ آف ایک سرکل سرکل کا تین سو ساٹھ ہوا حصہ ہوتی ہے جیسے یہ ایک سرکل ہے سینٹر اس کا پی ہے اور ایک لائن لگائی وی کیوز اب ڈگریز کو میجر کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہ 0 ڈگریز ہے یہاں ڈگریز آ رہی ہیں ٹھیک ہے اب اس کو بڑھا کے اوپر کر کے ڈگریز کو انگریز کر سکتا ہے چار ڈگریز ہو گئی ہیں میں نے اس کو ذرا میکنفائی کرتا ہوں ذرا آسان ہو کا دیکھنا اب یہ 6 7 8 10 یہ دیکھیں 30 ڈگریز ہو گئی ٹھیک ہے یہ پھر 90 ڈگریز ہو گئی 135 ڈگریز ہو گئی 180 ڈگری جو 180 ڈگری ہوتی وہ بلکل سیدھی سٹریٹ لائن ہوتی ہے یہ 225 یہ 225 جو ہے یہاں 135 لکھا ہے 225 جو ہے وہ یہاں سے لے کے اس طرح کر کے میں آپ کو پین سے بتاتا ہوں یہ جو 225 ہے یہ کلر چینج کروں یہ یہاں سے یہاں تک کا انگل ہے اور چونکہ ٹوٹل 360 ہوتا ہے تو اگر یہ 225 ہے تو جو اندر والا بچتا ہے جس کو انہوں نے شوہ کیا ہے میں آپ کو پین سے کلر چینج کر کے بتاتا ہوں جو یہ والا ہے یہ 135 ہے اس وقت پھر جب اس لائن کو آر پوائنٹ سے آگئی ہے پیچھے کریں گے تو یہ 135 والا چینج ہوگا تو یہ بھی چینج ہوگا ٹوٹل 160 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں یہ 240 اینگل آگیا 240 تو یہ 120 ٹوٹل 360 ہوگیا ایسے کرتے کرتے ہیں اب یہاں پہ پہنچ کے تو یہ دیکھیں آپ کا یہ جاں اینگل ہے یہ ادھر سے ادھر تک 5 ڈگری ہے اور اوورال یہ ادھر کوئی مارک نہیں لگا لیکن 355 355 کے آس پاس ہے بلکہ 355 کیونکہ ٹوٹل 360 ہے اور یہ پانچ ہے یہ انہوں نے اینیمیشن میں دکھایا ہم شور کہ آپ کو یاد رکھا جو زیادہ popular جو اینگلز ہیں جو عمومن بنانے کے لئے کہتے ہیں وہ 15 30 45 60 75 90 105 135 120 یہ سارے popular اینگلز ہیں ویسے بھی میرا خیال ہے کن کا بندے کو ایسے بھی آئیڈی ہونا چاہی کہ 30 کا اینگل ہے تو وہ اندازن کتنا ہوتا ہے 60 کا اینگل اندازن کتنا ہوتا ہے 90 کا اینگل اندازن کتنا ہوتا ہے 45 کا اینگل ہوتا ہے بندے کو انداز آنا چاہیے پھر اس میں اور دیکھتے ہیں کہ اور کیا کہ کہتے ہیں اس میں ایک اور چیز جو انہوں نے امپورٹنٹ بتائی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک پہنٹ چوز کر لوں کہ یہ دیگریز ہیں 60 ان کو دوبارہ سے 60 میں یعنی کہ ایک ڈگری میں 60 مینٹس ہوتے ہیں اور پھر ایک منٹ کے اندر 60 موسیقی شد یعنی کہ ایک ڈگریر تو پہلے satu چھوٹا جیسے کو مزید 60 موسیقی ڈیمیرمیدلts ، کریں جہاں پہ آپ کو بہت ہی آپ کو اس لچے بہت موسیقی مطلبنٹ وہاں پہ یہ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور ایک اور چیز یاد رکھے گا تاہر میں ارائز کر دوں لگتا ہو ایک سیکنڈ یہ ارائز کر دیا اب چلتے ہیں آپ کہیں گے کہ اس کو ساٹھ میں اور اس سے مزید ساٹھے سمیں تقسیم کرنے کی کیا ضرورت ہے فرض کریں کہ یہ دو ڈگریز ہیں اب اس پوائنٹ پہ یہاں کر کے دو ڈگریز کچھ بھی نہیں لگتا فاصلہ ٹھیک ہے نا مطلب لیکن جب آپ یہاں پہ آتے ہیں ڈگریز تو وہ ہی دو ہیں لیکن دیکھیں بڑھ گیا اور اسی طرح اگر آپ اس لائن کو ایکسٹینڈ کریں ادھر کو بھی اور ادھر کو بھی تو یہ دو ڈگریز خاصا بڑا ڈسٹنس بن جاتا لہذا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ڈگریز کو کہاں مہر کر رہے ہیں بعض لوگوں پہ آتے ہیں ڈگریز کا ڈسٹنس وہ بہت زیادہ ہو جائے گا لیکن آپ دس میل کے فاصلے پہ کرتے ہیں تو می بھی وہاں پہ آپ کو واقعی منٹ اور سیکنڈ کی ضرورت ہوں یعنی کہ ڈگریز کو ساٹھ منٹ میں اور ایک منٹ کو ساٹھ سیکنڈ میں ڈیوائیڈ کریں کی تاکہ آپ کے بس پریسائز میجرمنٹ آجائیں اور انہوں نے نیچے بتایا ہے کہ ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ڈگری تو ہے ہی ہے زیادہ پاپلر لیکن ریڈینز اور گریڈز یہ بھی دو میجرز ہیں جو استعمال ہوتے ہیں ریڈینز استعمال ہوتا ہے جب عام طرح پر ٹرگرومیٹری میں استعمال ہوتا ہے اور ایک سرکل کو ٹو پائی ریڈینز میں تقسیم کرتے ہیں جو کہ تقریباً سکس پنٹ ٹو ایٹ بنتا ہے اور اسی طرح سروئنگ کے ورک میں جو جو سروئے بغیرہ کرتے ہیں جگہ کا زمین کا بلڈنگز کا ایسی چیزوں کا ان میں وہ فور ہنڈرڈ گریڈز میں ایک سرکل کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ چیز بھی ذہن میں ہونی چاہیے میرا خلا آپ کے جواب کے لئے جو بک کا اس کے مطابق سرپ ڈگری کہہ دینا ہی کافی ہے لیکن اس کا پتا ہونا چاہیے اگر آپ شاید ایکسٹرا مارکس لینا چاہتے ہیں ویسے ہی اپنی معلومات کو مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں اب یہ ویب سائٹ ہے ویکی پیڈیا میں میں نے گوگل پر سرچ کیا تھا کہ یہ پتا چلے کہ 360 میں ہی کیوں ڈیوائیڈ کرتے ہیں 300 کیوں نہیں 500 کیوں نہیں تو اس کی تھوڑی سے انہوں نے ہسٹری بتائی ہوئی ہے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایکچوال ریزن ان نون ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ ایکچوال ریزن ہے وہ ان نون ہے ہمیں نہیں پتا لیکن بہت ساری تھیوریز ہیں ایک تھیوری یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جب وہ ستاروں کا حصہ آپ کرتے تھے ان کی مومنٹس کو معیر کرتے تھے ستارے جتنے آسمان پہ ہیں جب زمین گھومتی تو آپ کو دائرے میں گھومتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایک رات میں ایک ستارہ یہاں زمین پر کھڑے ہیں ایک ستارہ یہاں سے یہاں تک گھومتا ہوا دکھائی دیتا تھا جس کو انہوں نے ایک ڈگری کہہ دیا اور پھر اس سے پوری سرکل بنے گا پورے سال میں 360 بنے گا اگر ایک یونٹ گیا تو وہ آگے کر کے لکھا کہ 365 سال میں 365 دن ہوتے ہیں انہوں نے کلکولیشن کو آسان کرنے کے لئے 360 کر دیا ہوں تو ایک پاسبل ریزن یہ ہے پھر ایک اور ریزن لکھی ہوئے کہ سم انشین کلینڈر جیسے پرزین کلینڈر یعنی ایران والوں کا فارسی کلینڈر ہے وہ تین سو ساٹھ دنوں کا ہوتا ہے میبھی اس کا بھی کوئی تعلق ہو اسی طرح یہ بیبلونین سے تھے جنہیں اردو میں ہم بابل کی تہذیب کہتے ہیں وہ سرکل کو جو بناتے تھے نا وہ ایک ایک لیٹرل ٹرائنگل سے بناتے تھے یعنی کہ جس کی تینوں سائیڈیں برابر ہو یہ سائیڈ یہ سائیڈ یہ سائیڈ برابر ہو ٹھیک ہے تو آپ کیا ہوگا کہ یہ آپ کا ایک سرکل اگر آپ اس کو سینٹر مان لیں ٹرائنگل کے ایک سرے کو اور باقی دو سے گزرتوا سرکل لگاتے ہیں نا تو یہ ایک طرح کا وہ بن جاتا ہے سرکل بنے گا جو اس سائیڈ میں سے اور اس سائیڈ میں سے ہو کے گزرے گا ٹھیک ہے اب یہ جو آرک بنتی ہے نا یعنی کہ یہ سائیڈ یہ کونہ ٹرائنگل کا اور یہ کونہ اس کے درمیان میں جو سرکل کا حصہ آتا ہے نا یہ والا جس میں ایسے ہائیلائٹ کرنے لگا ہوں یہاں سے لے کے سرکل کا یہاں تک حصہ یہ جو ہے یہ ڈگری کا ایک ڈگری سے سکسٹی ٹائمز ہوتا ہے یا میں دوسرے لفظ میں یہ بتاتا ہوں کہ ایک ڈگری جو ہوتی ہے نا وہ وان آور سکسٹیت ہوتی ہے کس کا اس کا اور اس کی کیا فلسفی ہے بڑی سیدھی سادھی ہے کہ جو ایکویلیٹرل یعنی کہ جس میں سائیڈیاں برابر ہوتی نا ٹرائنگل میں تو اس کے سارے آنگل سکسٹی ہوتی ہیں تو یہ آنگل سکسٹی کا ہوگا نا جب یہ آنگل سکسٹی کا ہوگا دوزاری بات ہے کہ یہ چیز بھی یہ ہے یہ بھی آنگل سکسٹی کا ہے اور یہ سکسٹی کا آنگل ہے تو پھر ایک ڈگری کیا ہوگی اس کا ایک پٹا ساٹھ فہنسہ ہوگیا وہ اس ویب سائٹ کو ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں اور اور بھی بلکہ جو سائٹس وغیرہ ہوں آپ ضرور دیکھیں اس پہ اور انہوں نے اور بھی بتایا کہ ڈگریز کے علاوہ سے پچھلی ویب سائٹ پہ ریڈینز بھی استعمال کرتے ہیں جو کہ زیادہ تر ٹرگنومیٹری میں استعمال کرتے ہیں اور اس میں انہوں نے کچھ اور بھی بتائیں یہ مثال کے طور پہ مل بھی ایک ایک یونٹ جو کہ ملٹری میں استعمال ہوتا ہے اس کی کوئی رینج بتائی ہوئی ہے کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو استعمال ہوتی ہیں تو باراللہ آپ اس کے بارے میں بھی دیکھ سکتا ہیں واپس سلتے ہیں ٹاپک کی طرف تو ہم نے یہ پارٹ کور کر لیا کہ زاویہ کی پیمائش زاویہ کی پیمائش کی اکائی کیا ہے تو ہم نے کہا کہ وہ ڈگریز ہیں اس کے علاوہ ریڈینز بھی ہو سکتے ہیں گریٹس بھی ہو سکتے ہیں اور ایسی کوئی اور بھی پاسبل چیزیں ہیں جو اگلا والا ہم نے ڈیفائن کرنا ہے ٹاپک جو کہ نمبر ٹین ہے وہ ہے کمپلیمنٹری اینگلز کمپلی مینٹری اینگلز اردو میں بھی اسے کمپلیمنٹری لی ہی لکھتے ہیں کمپلیمنٹری زاویہ بہت ہی حسان ٹاپک ہے کہ اگر اینگلز کا یعنی کہ زاویہوں کا سم یعنی کہ مجموعہ برابر ہو نائنٹی ڈگریز کے تو وہ اینگلز کمپلیمنٹری اینگلز کہلاتے ہیں عام طور پہ جب کمپلیمنٹری اینگلز کی بات کی جاتی ہے تو اس میں وہ دکھاتے ہیں کہ یہ سینٹر اینگل کا تو ایک اینگل یہ ہے فرض کریں یہ والا میں اسے اے کہتا ہوں اور ایک اینگل یہ ہے بی اب فرض کریں کہ اینگل اے پلس اینگل بی نائنٹی ڈگری ہو تو یہ دونوں یا یہ دونوں کمپلیمنٹری اینگلز کہلاتے ہیں عام طور پہ انہیں ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ساتھ ساتھ ہوں جیسے کہ ابھی میں آپ کو ایک اینی میشن میں دکھاؤں گا یہ ایک اینگل اے ہو اور ایک یہ اینگل ہے یہ میں ادھر بناتا ہوں بی اگر آپ ان کو آپس میں کوارڈنیٹ کریں کہ ان دونوں کا سم ہمیشہ نائنٹی رہے تو تب بھی یہ کمپلیمنٹری انگلز کلائیں گے پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ انگلز کا سم مینہ وہ نائنٹی ہونا چاہیے ابھی میں آپ کو ایک فلیش دکھاتا ہوں تو اس سے ہی چیزیں مزید کلائے ہو جائیں گے یہ دیکھیں دو انگلز جن کا مجموعہ نائنٹی ڈگری ہو وہ کمپلیمنٹری انگلز کلائیں گے جیسے یہ ڈج 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 سے ڈج چینج کرنے لگا ہوں یہ 39 ہو گیا یہ 51 اگر ٹوٹل نائنٹی ہے تو یہ کمپلیمنٹری انگلز ہو گئے ٹیک ہے اس میں بھی انہوں سے بتایا ہوا ہے کہ عام طور پر وہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ ساتھ ساتھ ہوں اور میرا خیال اس پر کوئی اور کام کی چیز نہیں ہے بس اس سے آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ کمپلیمنٹری انگلز میں ہمیشہ ٹوٹل نائنٹی ہوتا اور اس میں اوپر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ لیٹن زبان کے لفظ ہے لفظ ہے کمپلیمنٹم اس سے نکلا ہے جس کا مطلب یہ ہے that which fills up اور کمپلیٹس کہ وہ چیز جو مکمل کر دے یا بھر دے تو وہ بارل وہ نائنٹی کا ایک سٹینڈرڈ بانا گیا تو اس سے یہ لفظ نکلا ہے واپس دلتے اور اگلا والا ٹوپک دیکھتے ہیں اگلا والا ہمارا پوائنٹ جو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے وہ ہے سپلیمنٹری انگل انگلز جس کو اردو میں بھی سپلیمنٹری ہی لکھتے ہیں سپلیمنٹری ہم نے کہا تھا کہ ٹوٹل نائنٹی ہونا چاہیے لیکن سپلیمنٹری میں ٹوٹل وان ایٹی ڈیگری ہونا چاہیے تو وہ ہوں گے سپلیمنٹری انگلز جس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر یہ انگلز ساتھ ساتھ یعنی کہ اے بنائے جائیں جیسے ایک یہ انگل ہے اور ایک یہ ہے یہ ایک انگل ہو گیا اے اور دوسرا انگل ہے جو بنائے جائے بھی ساتھ ساتھ ہوں ساتھ ساتھ امراضن میں ایک کامن آرکو ایک کامن شواہو لائنو تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کا سام تو وان ایٹی ٹھیک ہے سپلیمنٹری کی ڈیفینیشن کے لیے ضروری ہے لیکن آپ کو میں بتانے یہ لگا تھا کہ یہ جو لائنو بنتی ہیں نا پھر یہ والی یہ ہمیشہ ایک سیدھی لائن بنتی ہے سٹریٹ لائن سیدھی لائن سٹریٹ لائن دوسرے لفظوں میں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک رولر لے ایک فٹہ لیں ٹھیک ہے یہ آپ کا فٹہ اس کے لئے کہ آپ یہ لائن لگا دیں ٹھیک ہے آپ نے سیدھی لائن لگا دی فٹہ کو میں اریز کرنے لگا آپ نے فٹہ اٹھا لیا تو اس کے اوپر کسی جگہ پہ بھی آپ کوئی سینٹر لے لیں ایک زابحہ اسے لائن لگا دیں ایک زابحہ یہ بن گیا ایک یہ بن گیا ان دونوں کا سم لائن ایٹ ہوا ہوں اگر آپ یہاں لائن ایسے لگا دیں تو ایک زابحہ یہ وگا اور ایک زابحہ یہ ہوگا دسوں کو سم بھی انہیں ہواہ رہاTim Él کو insgesamt 내� smooth ese اٹھا یہاں کا since زابحہ اور اس سم لوگrando اگر وہ ساتھ ساتھ نہ ہوں کوئی مسئلہ نہیں تو ایسے کر کے بنے ہوں ٹھیک ہے تب بھی اس لانگ ایس جب تک آپ ان کے درمیان میں کسی طرح ریلیشن قائم رکھیں کہ ان کا ٹوٹل وانیٹی رہے تو یہ دونوں اینگل سپلیمنٹری اینگل ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو اس کی اینیمیشن دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گے یہ سپلیمنٹری اینگل پر آگیا کہ ان کا ٹوٹل وانیٹی ڈگری ہوتا ہے یہ لیٹن ورڈ سپلیمنٹم سے نکلا ہے اس کا مطلب ہے کہ something added to supply a deficiency کہ کوئی چیز ایڈ کریں تاکہ نقصان پورا ہو کمی پوری ہو یہ لفظ سپلیمنٹم کا مطلب ہے سپلیمنٹم یا سپلیمنٹس انگلیش میں بھی استعمال ہوتا ہے دوائیوں میں بھی سپلیمنٹس ہوتے ہیں جیسے وائٹیمنٹ کے سپلیمنٹ ہوتے ہیں کچھ تو آپ کو کھانے میں سے وائٹیمنٹس مل جاتے ہیں پھر آپ اس کا گولیاں لے کے کھاتے ہیں کسی وجہ سے تو وہ وائٹیمنٹس کے سپلیمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو وہی بارال کانسپٹ سپلیمنٹ کا یہاں پہ بھی آتا ہے کہ ڈیفیشنسی پورا کریں تو جس نے بھی یہ لفظ نکالا اور ماتمیٹس میں سمال کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ 180 پورا کریں تو یہ دو اینگل ہیں یہ پہلا 125 کا دکھایا ہے دوسرا 55 کا ہے اور اگر میں اس کو چینج کرتا ہوں یہ سیونٹی ٹو کو ہو گئے 108 کا ٹوٹل دیکھے 180 ہے اور اگر میں اس کو چینج کر رہا ہوں اس کو میں نے 23 کر دیا تو یہ دوسرے والے کو 157 ہونا پڑے گا تاکہ برقرار رہے ہمارا ٹوٹل ہے 180 اور اس نے کہا اگر ایڈجیسنڈ ہو یعنی کہ وہ ان کے دن میں ایک لائن کامن ہو یہ والی ایک پیئر کی فارم یا لینئر پیئر تو پھر یہ ایک سٹریٹ لائن بنیں گی جس کے بارے میں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اب واپس سالتے ہیں اور اگلے والے کو دیکھتے ہیں اب ہم نے گیاروہ کیا ہے باروہ ہے باروہ ہے جی کہ غیر ہم خط خطوط جو مجھے سمجھ آیا اس کے مطابق اس کا انگلیس ٹرانسلیشن ہوگا اور نون کو لینئر لائنز نون کو لینئر لائنز کو یا غیر ہم خط خطوط کو سمجھنے سے پہلے میرا خلال ضروری یہ ہے کہ ہم پہلے ہم خط خطوط کو دیکھ لیں کہ وہ کیا ہیں اس سے پھر نون کی ہم سمجھ آئے گی فرض کریں کہ یہ ایک لائن ہے میں اس کا نام دیتا ہوں اب میں ایک اور اب میں ایک اور پوائنٹ لگا جاتا ہوں سی بیچ میں تو وہی لائن ہے ایک پوائنٹ لگایا ہے اس لائن کو اے سی بھی کہہ سکتا ہوں کیونکہ لائنل کی لائنل میرا مطابق اے سی نون کو بھی ایکسٹینٹ کر رہی ہے اہ سی سے ادھر کو بھی ایکسٹینٹ کر رہی ہے ایرہ نیو ان لوگایا ایسی طرح یہ سی بی وی میں سے کہ سکتا ہوں کیونکہ سی چاہتے اس چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں بی چاہتے ہیں ایک سی نام ایک ہی لائنلاش کا ہے تو پھر یہ A, B, A, C, A, C بھی یہ سارے کے سارے کیا ہے ہم خط خطوط ہیں ایک ہی خط پر یہ خطوط واقع ہے اب اس کا اپوزٹ ہی ہوگا کہ اگر یہ A, B, A, C, C, B ایک خط پہ نہ ہوں یعنی کہ فرض کریں کہ A, C یہ ہو ٹھیک ہے B, C میں سے ٹیڑا کر کے بنا رہا ہوں B, C ٹھیک ہے اور C بھی فرض کریں کہ یہ B, C ہو گیا تو میں اب A, B بنا جاتا ہوں یہ ایرو یہ A, B اب یہ سارے کے سارے چونکہ ایک لائن کی اوپر نہیں ہے تو یہ سارے کے سارے غیر ہم خط خطوط ہیں یہ پیرلل بھی ہو سکتے ہیں یا یہ ایک موقع پہ آکے آپس میں ایک دستے کو انٹرسیکٹ بھی کر سکتے ہیں دو ہی پاسبیلٹیز ہیں یہاں چیزیں پیرلل ہوں گی یہ انٹرسیکٹ کریں گی تو انٹرسیکٹ بھی کر سکتے ہیں یا پیرلل بھی ہو سکتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں غیر ہم خط خطوط اگلی والی چیز جو ہمیں ڈیفائن کرنی ہے وہ ہے غیر ہم خط نکاہت غیر ہم خط نکاہت اس کا لیکن نون کولینئر پوائنٹس کہ ایک خط ہے اے اور بی اس کے اوپر میں جتنے مرضی پوائنٹ بنا دوں سی ڈی ای 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 چونکہ سارے ایک لائن پہ ہیں تو یہ ہوں گے ہم خط نکاہت پوائنٹس سارے پوائنٹس اے بی سی ڈی ای 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 ہم خط نکاہت لیکن اگر ان کو اٹھا کے ایسا کروں کہ سی کو میں ادھر کر دوں یہ سی ہو گیا یہ ڈی کر دوں یہ ای ای ایف کر دوں یہ بی کر دوں اب سارے کے سارے ایک لائن پہ تو نہیں ہے جب یہ ایک لائن پہ نہیں ہے تو یہ ہو گئے غیر ہم خط نکاہت دیکھیں یہ میں ایسے لائن لگاؤں ایسے لگاؤں ایسے لگاؤں یا میں لائن فرض کریں بی سی ایک لائن پہ ہو گئے باقی نہیں ہے یہ سارے کے سارے ایک لائن پہ تو نہیں آتے ایک آدھا آ سکتا ہے دو پوائنٹس ہوں تو میں ایک لائن سے ملا سکتا ہوں لیکن سارے کے سارے نہیں آ رہے پھر وہ خط سیدھا نہیں رہتا یہ غیر ہم خط نکاہت ہو گئے سارے اگلا والا ہے مسلس اور اس کے اجزاء آج ساں طلب یہ ہے کہ ٹرائنگل اور اس کے کمپوننٹس یا پارٹس کہہ رہے ہیں ٹرائنگل اور اس پارٹس ٹرائنگل ہوتی ہے ایسے کر کے اس میں اس سے میں سے ای بی سی کہہ لیتا ہوں اس میں دیکھیں سیدھی سادھی بات ہے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ایک تو ہمیں یہ تین سائڈیں نظر آ رہی ہیں اے دو اور یہ تین ٹرائنگل کی تین سائڈز ہوتی ہیں ٹھیک اس کے تین اینگلز ہیں ایک یہ اینگل ہو گیا ایک اس کا یہ اینگل ہو گیا ایک اس کا یہ اینگل ہو گیا اس کے تین سائڈے ہو گئے سوری تین سائڈے میں پہلے بتا چکا گرین والے تین اینگلز ہو گئے تو اس شیپ میں میں ایک ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے یہ چیز اور یہ چیز یہ تین سائڈیاں ہم نے ڈیفائن کر لی شیپ میں ہمیں یہ ایک اینگل نظر آ رہا ہے ہم نے ڈیفائن کر لیا اب باقی چیز بچی شیپ میں وہ یہ کونہ بچتا ہے یہ والا کونہ کونہ یہ نا کونہ یہ والا پوائنٹ یہ والا پوائنٹ اینگل کی بات نہیں کر رہا اینگل ہم بات کر چکے میں اس کونے کی بات کر رہا ہوں تو ان کونوں کو جو نا وہ رداس کہتے ہیں یا میرا خیال ہے اسے ورٹیکس کہتے ہیں اگر میں غلط نہیں کہا رہا انگلیش میں تو اس شیپ کو دیکھیں دوبارہ سے آپ کو یہ ایک سائیڈ نظر آتی ہے شیپ کے اندر جو کہ سائیڈ ہو گئی اس شیپ کے اندر ایک آپ کو کونہ نظر آتا ہے جس کو آپ نے رداس کہہ لیا اور ایک چیز آپ کو یہ اینگل اندر کا نظر آتا ہے جس کو آپ نے اینگل کہہ لی اور آپ نے ڈیفائن کہہ لیا یہ مثلس اور اس کے اجزاء ہیں باقی آپ کو پتا کہ مثلس ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اس کے بہت طریقوں سے ڈیفائن کے بہت سارے ایکسام ہوتی ہیں پھر ان کے ایکسام کے مطابق چیزوں کے کچھ نام وام ہوتے ہیں تو آپ جتنا ڈیٹیل میں پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ اس کے بیسکس یہی ہیں اس کی ایک اینیمیشن ہے اس ویب سائٹ پہ بنائی ہوئی ہے انہوں نے اسے کہا جی کلوز فگر کنسسٹنگ آف تھری لائن سیگمنٹس لنکڈ اینڈ تو اینڈ تین لائن سیگمنٹس جو کے اینڈ تو اینڈ یعنی کہ ان کے کونوں سے وہ ملی ہی ہوں ان کے ملنے سے جی کلوزڈ مطلب یہ ہے کہ کوئی خالی جگہ نہیں کہ یہاں سے باہر نکل جائیں یہاں سے باہر نکل جائیں ایک طرح سے پوری بانڈری وال بنی ہوئی ہے اس شیپ کو ٹرائنگل کہتے ہیں اس پوائنٹ کو ورٹیکس کہتے ہیں جو عام طور پہ ٹرائنگل بناتے ہیں بلکہ 99.9% کیسز میں آپ یہ کرتے ہیں کہ میں پہن لے لوں اپس یہ واپس جا رہا ہوں آپ عام طور پہ ٹرائنگل بناتے ہیں اس پر بیس ایک نیچے چلے یہ ایک لائن آپ سیدھی نیچے لگاتے ہیں بعد میں ایسے کر کے باقی لگاتے ہیں تو جو لائن نیچے لگاتے ہیں اسے بیس کہتے ہیں آپ عام طور پہ ایسے ٹرائنگل نہیں بناتے ہیں آپ نے کوئی شیپ بنانی ہو امتحان میں آپ ایسے کر کے نہیں بناتے یا ایسے کر کے نہیں بناتے آپ ہمیشہ ایک لائن سیدھی نیچے لگاتے ہیں تو کنونشن کے مطابق جو لائن سیدھی نیچے لگا لیں اسے ہم بیس کہتے ہیں اور اس کے جو اگنسٹ اپوسٹ پوائنٹ ہوتا ہے اسے اگر سیدھی لائن لگاؤں تو وہ اس کا آلٹیچوڈ ہوگا جو کہ 90 کا ادھر اینگل بنے گا اس کی ہے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں صرف میں نے آپ کو بیس بتایا اس کو میں ریس کر دوں تو آگے چلتے ہیں اور کچھ چیز جو انہوں نے ڈیفائن کی ہیں ورٹیکس بیس آلٹیچوڈ میڈین ایریا وغیرہ ایریا وغیرہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بارال یہ آپ انہوں نے بیسکلی ٹرائنگل ڈیفائن کر دی اور اس سے اگلا والا پارٹ ہے جو کہ ہے پندرواں والا وہ ہے چکور چکور کا مطلب بھی یہ ہے کہ چار سائیڈیں جیسی مرضی آپ شیب بنانا جائیں بنا لیں سائیڈیں جار کرنی بس آپ یہ لیں یہ لیں کچھ کو آپ پچانتے ہوں گے ان کی پرٹیکلر شیب دیکھیں چکور کا سادہ مطلب یہ ہے کہ چار سائیڈیں چار اینگل ٹھیک ہے اب ان کی اپنی شیب کے مطابق پھر ان کو مزید کلاسیفائی کیا جاتا یقینا لیکن بارال یہ چکور ایک طرح سے یہ بڑا براؤٹ لفظ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کیسے بھی کر لیں چار سائیڈیں ہونی چاہیے جسی مرضی شیب بنانا لیں ٹھیک ہے اس سے کہتے ہیں کوارڈرینگل اور اس کو کوارڈری لیٹرل بھی کہتے ہیں ٹیٹراغون بھی کہتے ہیں کوارڈرینگل بھی کہتے ہیں اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کوارڈرینگل کسی اور چیز کا بھی نام ہوتا ہے کہ ایک اوپن سپیس یہ لفظ عام طرح پر کہ اوپن سپیس جہاں پہ لوگ کٹھے ہوتے ہیں کسی سکول یا یا یونیورسٹی کیمپس میں وہاں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میٹس میں جو زیادہ پاپلر ٹرم ہے وہ شاید کوارڈری لیٹر ہے تو میں آپ کو کریکٹ کر لیتا ہوں اور میں نے جو آپ کو دکھایا تھا بلیک بورڈ پہ وہاں پہ مجھے چینج کرنا چاہیے وہاں پہ کارڈرینگل کی بھی جائے کارڈری لیٹر لکھنا چاہیے ابھی واپس سلتے ہیں اور پھر جا کے اگلا والا جو لاسٹ ٹاپک ہے اس قویسن کا اس کو دیکھتے ہیں جو لاسٹ ٹاپک ہے نا وہ ہے ریڈیس اور اس کی اجزاء میرا سارفرسو کی مسئلہ کر رہا اگر میں سے واپس بلیک والے سکرین پہ جانا چاہوں یہ ویڈیو پوری خراب ہو جائے اگر میں جانے کی کوشش کروں یا ری بوٹ کروں تو مجھے انیمیشن تو آپ کو دکھانی دکھانی تھی تو میں ڈریکٹل اس ویب سائٹ پہ آگیا ہوں تو یہ سرکل یہ ہوتا ہے کہ کوئی سیدھی لائن لیں اور اس کو آپ بلکل اس طرح گول کر کے اس طرح کر کے اور انڈ میں اس کے دونوں کونوں کو ملا دیں کلوس لوب بن جائے تو یہ آپ کا سرکل بن جاتا ہے یہ اس کا سینٹر ہے جو سینٹر کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس پوائنٹ سے یہ جو آپ نے لوب بنایا ہے اس کے تمام پوائنٹس کا فاصلہ برابر ہوگا اس کو سینٹر کہتا ہے اور سینٹر سے لے کے تو یہ جو ہے اس کا ریم کہنے ایک طرح یہ اوٹر بانڈری ہے اس سرکل جو ہے جو آپ نے لائن لگائی ہے ایسے گول کر کے اس کے کسی بھی پوائنٹ کا جو فاصلہ ہوتا ہے اسے ہم ریڈیس کہتے ہیں جسے اردو میں رداس کہتے ہیں تو یہ سینٹر ہے سی سے لے کے یہاں تک فاصلہ جو ہے وہ ریڈیس ہے اب سرکل کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں تو دیکھیں وہ بڑا ہو رہا ہے چھوٹا ہو رہا ہے جب ریڈیس بڑھا جب ریڈیس بڑھا تو دائرہ بھی بڑھا ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ فکسٹ سائز کی بھی اپشن ہے اس میں پھر وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ نے فکس کر دیا تو آپ کسی جگہ پہ بھی اس کو گھما کے دیکھ لیں ریڈیس سارا سیم ہوتا ڈسٹنس اس کا سیم ہوتا ٹھیک ہے اچھا ریڈیس میں اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں سینٹر ہوتا ہے ریڈیس ہوتا ہے ڈائیومیٹر ہوتا ہے ڈائیومیٹر یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے لے کے یہ آپ کا یہاں تک ریڈیس ہو گیا اور اسی لائن کو آگے بڑھاتے جائیں تو جب یہدھر آکے ٹچ کرے گی تو یہ پوری لیندھ اس کونے سے لے کے اس کونے تک آپ کی جانب وہ بن جائے گی ڈائیومیٹر یعنی کہ دوسری لفظوں میں ڈائیومیٹر جسے اردو میں کتر بھی کہتے ہیں وہ ریڈیس کا دگنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے لئے آپ جتنا ڈیفائن کرنا چاہیں اس میں پارٹس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں اس کے مین پارٹس بہرحال یہ ہی ہیں اس میں ایک دو چیزیں میں دکھانا چاہ رہا تھا اوپر کر کے ڈرائنگ لیکن وہ مجھے پاسبل نہیں ہے لیکن فرض کریں کہ آپ یہاں سے یہاں تک ایک اور ریڈیس سے لائن لگائیں تو یہ جو چھوٹا سا پورشن بنے گا اس کو سیکٹر بھی کہتے ہیں پیزہ پیزہ میں سلائس کاٹیں پیزہ پیزہ میں سلائس کاٹیں پیزہ سلائس سکٹر بنے گا پورا یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں دیکھیں میرا ایرو چل رہا ہے اس کو دیکھیں پورا پیزہ کٹوں گا سیکٹر بن جائے گا یہ ہو گیا سیکٹر ایک اور چیز ہوتی ہے وہ کونس یا جسے آرک بھی کہتے ہیں آرک ہی ہوتی ہے کہ یہ جو اس کی بانڈری ہے سرکل کی یہ جو بانڈری ہے یہاں پر فرض کریں دو پوائنٹ لگا دیں ایک اے ادھر لگاتا ہوں اے ادھر لگاتا ہوں اے سے بی تک کا جو فاصلہ ہوگا بی کہیں بھی لگا لوں تو اس سے ہم کہتے ہیں آرک ٹھیک ہے موٹی موٹی چیزیں یہ ہی ہیں ڈیٹیل میں ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ جب کبھی موقع آئے گا تو ضرور اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو اس کے ساتھ ہی کوسٹن نمبر ٹو آج ہمارا ختم ہو گیا اس ویڈیو میں انشاءاللہ اگلے ویڈیو سے کوسٹن نمبر ٹری شروع کریں گے اسلام علیکم بر stadium ٹھیک ہے ویڈیو